اسلام علیکم میرا نام ہے حارس شاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ٹیول ٹیلیٹیز حارس شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے بہت امپورنٹ اپ ڈیٹ یو اے ای کے حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا یو اے ای کا فائف ایئرز کا ملٹیپل ویزا آپ کس طریقے سے پاکستان میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ٹوٹلی آن لائن پروسس ہے اس وقت یو اے ای کا ویزا لینا ایسا ہو گیا ہے پاکستان سے خاص طور پر جیسے کوئی آپ شینجن کا ویزا اپلائے کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا اپلائے کر رہے ہیں یو اے ای کا ویزا آل موسٹ آ جو ہے وہ تقریباً ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ یو اے ای تھوڑا سا اسٹرک ہوا ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے اور اس میں بھی ہم پاکستانیوں کی غلطی ہے کہ زیادہ سی باتیں ہم وہاں جا کے جو ہے وہ پاکستانی یو اے ای میں جا کے لو آئین آرڈر کو فالو نہیں کرتے ہیں اور اسٹے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فائنز کے اگر میں بات کروں سب سے زیادہ پاکستانیوں کے فائن ہوتے ہیں جس بنا پر جو ہے وہ یو اے ای گورنمنٹ نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ رسٹکشن لگا دی ہیں یو اے ای کے ویزا پر اگر آپ چالیس سال سے کم عمر کے ہیں تو آپ کو سنگل ویزا یعنی دوبائی کا ویزا حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو اپلائے کرنا ہے آپ کو بہت زیادہ ارزنٹ یو ای جانے تو پھر آپ کو شاڑڈا کا ویزا اپلائے کرنا پڑے گا شاڑڈا کا ویزا کم تے کم دو ہفتے میں جو ہے وہ آتا ہے ۔ یو ای کے ویزا کی ریجیکشن بہت جاتا ہیں کسی کا لگ بھی جاتا ہے لیکن اگر آپ کوアپلائے کرنا ہے تو آپ کو یا تو آپ میریٹ ہے تو اپنی وائف کے ساتھ اپلائے کریں یا جو ہے وہ آپ اگر آپ میریٹ نہیں ہے تو آپ اپنی مدر کے ساتھ اپلائے کریں یعنی اس طریقے کا سینریو ہے کہ یو ای کا ویزا جو ہے وہ اس وقت مشکل ہوا ہے بارال میں آج آپ کو بتاؤں گا یو ای کا فائف ایئرز کا یعنی کہ پانچ سال کا ملٹیپل ویزا کس طریقے سے آپ کو ملے گا ٹورسٹ ویزا جو کہ ایک دفعہ حاصل کر لیں اس کے بعد آپ کی پانچ سال تک جان چھوٹ جاتی ہے آپ کو پھر کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے لئے بہت بینیفیشل ہے جن کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹور کرتے ہیں جائے سی بات ہے اکثر کنیکٹنگ فلائٹ جو ہے وہ یو ای سے ہوتی ہیں تو آپ کو یعنی دوبائی ایئرپورٹ پہ بیٹھنے کا اچھا ہے کہ آپ کو انٹری مل جاتی ہے سمارٹ گیٹ کے تو آپ کی انٹری ہو جاتی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یو ای کا ملٹیپل ویزا حاصل کرنے کے لئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیئے اس کے ساتھ اپلائے کرنے کا پروسس کیا ہے کہاں سے آپ اپلائے کریں گے ویزا کی فیز کیا ہے پروسسنگ ٹائم کیا ہے اور اس میں ایک لوپ فول ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ضرور بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ اب تک تمام انفرمیشن پہنچ سکیں فائی فیر کا ملٹیپل ویزا حاصل کرنے کے لئے سمپل آپ کو جو سمارٹ سرویس کی ویب سائٹ پر جانا ہے ان کی اوفیشل گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے لنک ڈسکریپسن میں آپ کو مل جائے گا وہاں پر جائیں گے سمپل سمارٹ سرویس پر آپ کلک کریں گے وہاں پر جائے وہ آپ سے کچھ پرسنل انفرمیشن پوچھی جاتی ہے ریلیٹی ٹو یہ پاسپورٹ آپ کیا کرتے ہیں بیزنس کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں یعنی سکس منگ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس کا جو کلوزنگ بیلنس کم سے کم آپ کا فور تاؤزن ڈالرز ہونا چاہیے چار ڈالر کا کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میڈیکل انشورنس چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو لینی پڑتے ہیں کسی بھی یوں اے کی کمپنی سے یہ سمارٹ سرویس کی ویب سائٹ پر یا آپ کو کافی کمپنیز مل جائیں گی جو آپ کو جو ہے وہ میڈیکل انشورنس پروائیٹ کر دیں گی جو کہ میرے خیال جب پچیس سے تیس دھرم کے اندر اندر آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے کے ساتھ آپ کو فلائٹ ریزرویشن چاہیے ہوتی ہے یعنی یہ کنفرم فلائٹ کی ٹکٹ چاہیے تو یہ فرس ٹائم جب آپ انٹری کرتے ہیں فرس ٹائم کی بات تھی جب آپ کو ویزا لینا ہے اس وقت یہ ڈاکومنٹ دینے کے علاوہ آپ کو کنفرم ہوتل بکنگ شو کرنی ہوتی ہے کہ آپ جب پہلے انٹری کریں گے تو کون سی ہوتل میں سٹے کریں گے یہ چار ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ان چار ڈاکومنٹس ہیں ان چار ڈاکومنٹس کو آپ کو اپلوڈ کرنے ایک چیز میک شور کریں جو بینک سٹیٹمنٹ ہوگی وہ سائن این اسٹیم ہونی چاہیے یعنی کہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے جس بھی بینک میں فورز اپل میزان بینک میں تو میزان بینک کا جو مینجر ہوگا وہ آپ کو فیزیکل بینک سٹیٹمنٹ پر سائن اور سٹیم کر کے دے گا اور وہ پھر آپ نے سکین کر کے اپلوڈ کرنی ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکلی اپلوڈ کر لیں ویڈاوٹ سائن سٹیم آپ کا ویڈا ریجیکٹ ہو جائے گا ویڈا کی جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ میکسیمم ون ویک ہے ون ویک کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ یہ ویڈا ایشو ہو جاتا ہے اگر تو آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں ویڈا کی ٹوٹل فیز 800 درم ہے ان کیس اگر آپ کا یہ ویڈا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو 200 درم آپ کی جو ہے وہ ویڈا کی فیز ڈیڈیکٹ ہوتی ہے باقی فیز آپ کی ریفنڈ ہو جاتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے باقی کنٹریز جس طرح شہنجن ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے یہ جب فیز آپ سے لے لیتے تو یہ آپ کو ایک روپیا بھی واپس نہیں کرتے یو ای کا یہ بہت اچھا پروسس ہے کہ اگر آپ کو ویڈا نہیں دے ریجیکٹ کر رہے تو 200 درم کاٹنے کے بعد بکایا آپ کے پیسے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ویڈا ریشو کی بات کروں تو دیکھیں یہ جو یو ہی کا ویڈا ریشو یہ ٹوٹلی آپ کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ پر اور باقی ایدھر دوکومنٹس آپ کی جو میں نے آپ کو پتا ہے اگر یہ کمپلیٹ ہے تو یہ ویڈا آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے یہ ویڈا آپ کا ریجیکٹ نہیں ہوتا اگر تو آپ کے دوکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں آپ کو ویڈیو میں سٹارٹنگ میں بتاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈا حاصل کرنا ہے تو آپ کو تین ہزار درم جو ہے وہ سیکیورٹی ڈیپوزٹ کے طور پر رکھوانے پڑتے ہیں یعنی کہ وہ یو ہی گورنمنٹ کے پاس آپ کے تین ہزار درم ہوں گے جب آپ کا یہ ویڈا یعنی کہ جب آپ کا پانچ سال کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو تین ہزار درم جو ہے وہ ریٹن کے جائیں گے اس سے پہلے آپ کو تین ہزار درم نہیں ملیں گے تین ہزار درم ازا سیکیورٹی ڈیپوزٹ یو ای گورنمنٹ کے پاس ہوں گے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں آفٹر فائیو ویئر کمپلیٹیشن پانچ سال سے پہلے یہ اماؤنٹ کا کلیم نہیں کر سکتے پانچ سال سے پہلے ہی امان آپ کو نہیں ملیں گے پاکستانی اگر میں بات کروں تین ازم تقریباً ڈائی سے تین لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پاکستانی سمجھ لیں ایزا آپ کا جو ہے وہ سیکیورٹی ڈیپوزٹ کے طور پر یو ای گورنمنٹ کے پاس ہوگا اس طریقے سے آپ پانچ سال کا ملٹیپل ویزا حاصل کر سکتے ہیں کافی لوگوں نے مجھے میسیج کہا تھا کہ بھائی یو ای کے ویزا کے بارے میں بتائیں پانچ سال کا جو ملٹیپل ویزا ہے وہ کس طریقے سے لے سکتے ہیں میں آپ کو پروپر بتا دیا ہے کس طریقے سے لے سکتے ہیں آپ کو تمام تر چیزیں سیمپل وی بتا دی ہیں ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ایزی لیے آپ اپلائے کریں ویب سائٹ پر جائیں اور رجسٹر کریں اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ خود گھر بیٹھے اپلائے کریں کریڈٹ کارڈ یا ڈیابیٹ کارڈ سے آپ آن لائن فیز خود پے کر سکتے ہیں آپ کو کسی ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ایزی پروسس ہے آپ خود گھر بیٹھے کر رکھتے ہیں جن کی ریکوارمنٹ ہیں جن کو یوں ای جانا ہے جن کو بہت زیادہ یوں ای جانا پڑتا ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے پانچ سار کا ملٹیپل ویزہ آپ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت تین کیو سو مچ اللہ حافظ